حملہ کتنے بڑی آپ پر کی ہے اس کی واردہ ہماری سکول میں کام کرتی ہے بار کھڑا تھا وہ سڑکے اوپر مجھے پتہ نہیں چاہلا کس وقت یہ پیچھے سے آیا ہاتھ میں بالا پکڑا ہوا تھا ایک میرے سر پر مارا ہوں میں بہوش ہو گیا کبھی کوئی شرارت بھی نہیں کرتا تھا بڑے اچھے طریقے سے پڑتا لائق بھی تھا کہ نہ پتہ نہیں اب کیا ہو گیا اس کو سمجھ نہیں آئی کوئی نہیں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان میرسلان اور آپ دیکھ رہے ہیں ان پی جی میڈیا ناظرین فیض رسول جہاں پر آٹھ لوگوں کو بڑی بے دردی کے ساتھ قتل کرتا ہے وہیں پر وہ آٹھ لوگوں کو بڑی بے دردی کے ساتھ زخمی کرتا ہے اور ان کو بھی جان سے مارنے کی کوشش کرتا ہے تو فیض رسول جن آٹھ لوگوں کو زخمی کرتا ہے ان میں سے ایک شخص جو کہ ان کے معلم تھے ان کے استاد تھے جس تھے انہوں نے ساری زندگی اس شخص نے پڑھا اور علم تدریس حاصل کی اور جو کہ دنیا کا علم حاصل کیا آئیے اس سر سے بات کرتے ہیں پوچھتے ہیں کہ اس نے اپنے ہی استاد کے اوپر حملہ کیا اور جب حملہ کیا تو ان سے کیا بات کی کیا کنڈیشن تھی یہ انہی سے پوچھتے ہیں اسلام علیکم علیکم السلام سر جی کیا نام آپ کا سبیر احمد سر یہ فیض رسول کب سے آپ کے پاس پڑھ رہا تھا یہ پہلی جمعہ حاصل ہے کہ آٹھ چھوڑھ پڑھ ہے ہمارے پاس اچھا یہ آپ کو اچھی طرح جانتا تھا جلکل جانتا تھا اچھا سر اس نے حملہ کتنے بجا پر کیا ہے تقریبا چھار ساڑھے چار بجا ہے شام ٹائم اچھا سر یہ بتائیں کہ جب اس نے حملہ کیا ہے یہ کس طرح آپ کے پاس آئے ہیں میں ان کے گھر گیا تھا ویسے اچھا سر اس کی والدہ ہمارے سکول میں کام کرتی ہے اچھا سر میں اس کو بڑھانے گیا تھا تو یہ میں اندر گیا تو یہ ادھر میں رکڑا مجھے میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کو امی کہاں کہتے ہیں اندر ہے چھوٹے دو بینڈ بھائی تھی اس کے ساتھ میں رونا شروع کر دی وہ کہتے ہیں اچھا سر نے جوٹ بھو رہا ہے امی کو مارا ہے امی چڑھی گئی ہے اچھا آپ نے جب اس کی والدہ کا پوچھا تو اس نے کہا کہ امی اندر بیٹھی ہے بچوں نے کہا کہ اس کو امی کو مارا ہے اس نے ہم ہی گھر چھوٹے چڑھی گئی ہے گھر سے باہر آ گیا باہر کھڑا تھا وہ سڑکے اوپر مجھے پتا نہیں چاہلا کس وقت یہ پیچھے سے آیا ہے ہاتھ میں بالا پکڑا ہوا تھا ایک میرے سر پر مارا ہوا میں بے ہوش ہو گیا اچھا پھر میرے اس پر اس نے تین چار اور مارے ہیں میں زخمی ہو گیا تو پھر مجھے یہ اٹھا کے لے گیا ہے اچھا سر جب آپ کو وہ مار رہا تھا زخمی کر رہا تھا اس وقت کوئی لوگ آپ کو چھوڑانے آئے مجھے کوئی پتا نہیں ہے آپ نیچے گھر بڑے تھے میں بے ہوش تھا مجھے پتا ہی نہیں ہے اچھا آپ کی جان کس نے بچائی دوگوں نے پکڑا مجھے دوڑ گیا تو مجھے پمار کے پھر ہوتے آئے کچھ لوگوں آئے وہ نے مجھے پکڑا پھر مجھے گار لے گئے یہ سر کتنے دن پہلے کا واقع ہے یہ چھے تریح کو جمعی رات کے دن اچھا جب وہ آٹھ قتل کرتا ہے اس سے کتنی دیر پہلے کا واقع ہے جمعی رات کو یہ مجھے پہ آمناو کیا تھا اور جمعی رات کو اس نے وہ قتل کیا ہے اچھا سر یہ بتائیں کہ جب وہ آپ کو مار رہا تھا آپ گھر میں داخل ہوئے اور اس نے کہا کہ امی اندر بیٹھی ہے جب آپ تھوڑا سا اندر گئے ہیں پیچھے سے اس نے وار کیا ہے اچھا سر یہ بتائیں گا کہ یہ جب پہلے آپ کے پاس پڑتا تھا آخر ایک اگر والدین کے بعد دوسرا والد ہوتا ہے تو وہ ایک استاد ہوتا ہے اور استاد بچے کی نیچر کو اس کی حیبٹس کو بہت اچھی طریقے سے جانتا ہے جب آپ کے پاس پڑتا تھا اس کی حیبٹس کیسی تھی اور کیسا انسان تھا یہ بہت اچھا تھا اچھا تھا اچھا تھا بڑا کبھی کوئی شرارت بھی نہیں کرتا تھا بڑے اچھے طریقے سے پڑتا لائک بھی تھا اچھا سر تو آئیتا کہ ایسی کوشکائیت نہیں ملی لیکن میں پتا نہیں اب کیا ہو گیا اس کو سمجھ نہیں آئی اچھا سر جب آپ پر حملہ کیا گیا اس کے بعد آپ نے پولیس سے رابطہ کیا مجھے لے گئے تھانے لے گئے وہاں پر پچا کر آیا ہم نے پولیس کو بتایا کہ گدری اس کو پکڑو پولیس رات آئی نہیں ہے وہ لینے کے لیے اس کو اچھا لینے کے لیے آئی نہیں ہے ہمارے میرے بانجے تھے دو انہوں نے اس کو پکڑ کر اپنے پاس پٹا ہی رکھا پر انہوں نے بھار پر فون کاتے رہے پولیس والوں کو پولیس آئے کاتے جاتے ہیں جاتے لے کر کوئی نہیں آئے پھر اس کے رشدار اس کو وہاں سے لے گئے ہیں وہاں جا گے چھوڑ دیا ہے تو ناظرین ابھی ہمارے ساتھ فیض رسول کا وہ استاد موجود تھا جو تقریباً آٹھ سال تک اس کو پڑھاتا ہے اگر بات کی جائے استاد کی تو استاد ایک ایسی ہستی ہے اور ایک ایسا والد ہے جس کو روحانی باپ کہا جاتا ہے اس انسان نے اپنے روحانی باپ کے اوپر ہی حملہ کیا اور کہا جا رہا ہے ان کی طرف سے بتایا جا رہا ہے کہ وہ ایک ایسا انسان تھا کہ جب بھی اس کی سکول کے اگر بات کی جائے یا اس کے کمپیٹیشن کی تو وہ ہمیشہ ہر کمپیٹیشن میں فرسٹ آتا تھا اور بہت لائک انسان تھا اور نہ ہی اس کے کوئی ایسے دوست تھے اور دوسری بات یہ ہے کہ اب اس کے پیچھے بہت سے سوال اٹھ رہے ہیں کہ یہ انسان ایسے کیوں کر رہا تھا وہ اتنا خونی کیوں ہو چکا تھا کہ لوگوں کی جان لینا اس کا جو کہ اوالین ترجیح تھی تو ناظرین بات پھر وہی پر آ جاتی ہے کہ اگر یہاں پر پولیس بروقت کاروئی کرتی تو یہ نہ ہی آٹھ افراد زخمی ہوتے اور نہ ہی آٹھ افرادوں کی قیمتی جان زائع ہوتی تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ پولیس کا اس میں کتنا کردار تھا انہوں نے اس میں کتنا بیانی کردار انجام انہوں نے دیا ہے سر انجام دیا ہے تو اسی کے ساتھ اپنے مزبان ہوئے اسلام کو دیجئے اجازت اللہ نگے بان